بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجے چینل کی طرف سے آج میں آپ کو بہت کی پیاری دعا بتاؤں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ڈیلی آپ کو ایسی اچھے اچھی ویڈیو مل سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی آدمی سے کوئی کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر دو رکت پھر دو رکتیں پڑے اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ پیان کرے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیج کرے بیجے اور پھر دعا کے یہ کلمات کہے پھر دعا کے یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم کہہ یہ لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمين والحمد للہ رب العالمين اسألوکا موجبات اسألوکا موجبات رحمتکا رحمتکا وعزائم وعزائم مغفرتکا مغفرتکا من کلی اسم لا تدع لا تدع یہاں سے پھر مغفرتکا والغنیمت من کلی بریوں والسلامت من کلی اسم لا تدع لنا زمبا اللہ زمبا زمبا اگر وقف کرنا ہے تو زمبا پڑھیں گے اگر وقف نہیں کرنا زمبا ان اللہ غفرتہو اللہ غفرتہو ولا ہمم ان اللہ فرجتہو فرجتہو ولا حاجتا ہیا لکا رضا اللہ قضیتہ اللہ قضیتہ یا ارحامر رحمین صدقاللہ العظیم جامعہ ترمزی کتابوں کے حوالے موجود ہیں آپ لوگ یہاں سے دیکھ کے کتاب میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آگے آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ